ریواری کے کوسلی جہوڑ میں تین لاسے ملنے سے پھیلی سنسنی گاؤں کوسلی کی مہیلہ اور اس کے دونوں بچے دو دن سے تھے لاپتہ پولیس جانچ میں جٹی دو بچے اور ایک مہیلہ کی جہوڑ میں ملی لاسے اریانہ کے ریواری جلے کے گاؤں کوسلی میں ایک جہوڑ میں ایک مہیلہ اور اس کے دو بچوں کی لاسے برامد ہوئی ہے تینوں سو پانی میں تیر رہے تھے مہیلہ دو دن سے بچوں کے ساتھ تھی لاپتہ پولیس نے تینوں کے سو کو جہوڑ سے نکلوا کر پوسٹ مارٹم کے لیے ناغریک اسپتال بھیجوا دیا ہے پولیس معاملے کی جانچ میں جٹی ہوئی ہے ملی جانکاری کے انسار ریواری کے گاؤں کوسلی نواسی سیتہ دیوی جس کی عمر قریب 35 ورس تھی بیٹا لکشہ جس کی عمر قریب 9 ورس تھی اور بیٹی منیسہ جس کی عمر قریب 10 ورس تھی سنیوار کو گھر سے لاپتہ ہو گئے تھے پریجن تینوں کی تلاس کر رہے تھے لیکن کوئی سراغ نہیں لگ رہا تھا سو مبار کی سوہرے کوسلی مٹھ کے پیچھے بنے جہوڑ میں گرامینوں نے ایک مہیلہ کی لاس پانی میں تیرتی ہوئی تھے کی گرامینوں نے اس کی سوچنا ترند پولیس کو دی سوچنا ملتے ہی جہوڑ کے آس پاس لوگوں کا جمع وڑا لگ گیا اور پولیس موقع پر پہنچی مہیلہ کے علاوہ اس کے دو چھوٹے بچوں کی لاس بھی تیر رہی تھی جہوڑ میں مہیلہ اور اس کے دونوں بچوں کی لاس پڑی ہونے کی خبر پھیلتے ہی چاروں اور سنسنی پھیل گئی جہوڑ کے پاس بڑی سنکھیا میں گرامین ایک افتریت ہو گئے گرامینوں کی مدد سے پولیس نے تینوں کے شوو کو باہر نکالا شوو کو پوشٹ مارڈم کے لیے ناغلی کے اسپدال بھیجوا دیا ہے حالکہ ابھی صاف نہیں ہو پایا ہے کہ مہیلہ اور اس کے دونوں بچوں کی موت کے پیچھے کا قارن کیا رہا ہے پولیس پورے معاملے کی جانٹ میں جھٹی ہوئی ہے فیلال اتنا ہی پھیراتے ہیں کسی نئی خبر پہ تب تک کے لیے نمشکار